محترم ناظرین آپ کی طرف سلامت کرتے ہیں پروگرام دعا اور رضائق کے ساتھ آپ کے مجھے میں حاضر ہیں اور ہمارے پروگرام کا فارگنٹ اس طرح سے کہ پہلے ہم دعا پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد آپ کی لائد کال ہم لیں گے اور اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے یا کوئی آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ ٹیلی فن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے تو آج ہم دعا پڑھنے جا رہے ہیں حضرت امام زیر العابدین علیہ السلام کی دعائیں جو مناجات خمسہ اشر ہیں ان میں جو مناجات مفتقرین ہے اس کی ناظرک کا شرف آسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم م jullieANNA ٹی bağی players ٹیلی ٹیلantine 5 ٹی 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 وفقری لا یغنی ہے الا حطف و احسان و رواتی لا یسکنها الا امان و ذلتی لا یعزها الا سلطان و امنیتی لا یبدر غنی ہے اللہ فضلو اے میرے بابا کوئی میری شکستگی کو بحال نہیں کر سکتا الا لطفک مگر تیرا لطف و قرم اور مجھے محتاجی سے کوئی نہیں نکال سکتا مگر تیری نوازش اور تیرا احسان کوئی میرے خوف کو سکون میں نہیں بدل سکتا مگر تیری پناہ میری ذلت کو عزت سے نہیں بدل سکتا مگر تیری قوت میری آرزو پوری نہیں ہو سکتی مگر تیرے فضل سے میری حاجت بر نہیں آتی مگر تیری بخشش سے کوئی میری ضرورت پوری نہیں کرتا سوائے تیرے میری مسئیبت نہیں کٹتی بجوس کہ تُو رحمت فرمائے میری بیچارگی رفع نہیں ہوتی سوائے تیری مہربانی کے میرے سینے کی جلن کو تیرا ہی وصال تھنڈا کر سکتا ہے مغلتی لَا يُبَرْدُخَ إِلَّا مَسْلُو مَلْعُمَتِ لَا يُتْفِيهَا اِلَّا لِکَاؤُكَ مَشْعَوْكِ إِلَئِكَ لَا يَبُرُّهُ إِلَّا الْنَذَرُ إِلَا مَجْحِكَ میرے سوز دن کو تیری ملاقات ہی سرد کر سکتی ہے میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا وَقَرَارِي لَا يَقِرُّدُونَ دُنُوبِ مِنْكَ وَلَحْفَتِي لَا يَرُدُّهَا إِلَّا اُرْبُّهَا وَسُقْمِي لَا يَشْجِيهِ إِلَّا تِدْبُّكَا وَغَمِّي لَا يُجِيلُهُ إِلَّا اُرْبُّهُ اے پرورگار میرے شوق کو تیرے جلوے کا نظارہ ہی تسکین دے سکتا ہے سوائے تیرے قرب کے مجھے قرار نہیں مل سکتا میرے رنج و غم کو تیری خوشنودی ہی مٹا سکتی ہے اور میری بیماری دور نہیں ہوتی مگر تیری دوا سے میرا غم نہیں جالتا مگر تیرے قرب سے تیری ہی چشم پوشی میرے زخم کو اچھا کر سکتی ہے تیرا اف و کرم ہی میرے دل کے محل کو صاف کر سکتا ہے تیرے ہی حکم سے میرے سینے کا وہم دور ہو سکتا ہے پس اے امید کرنے والوں کی امید کی انتہا اے سوالیوں کے سوال کی انتہا اے طلب کرنے والوں کی انتہا اے رغبت کرنے والوں کی رغبت سے بالہ تر اے نیکوکاروں کے سر پرست ویا امان الخائفین ویا مجیب دات المزدرین ویا زخر المؤدمین ویا کنزل باعثین ویا غیاصل مستغسین ویا کازیم حوائج اے رغبت کرنے والوں کی رغبت سے بالہ تر اے نیکوکاروں کے سر پرست اے درے ہوں کی پناہ گاہ اے بے کراروں کی دعائیں قبول کرنے والے اے ناداروں کے سرمایہ اے درمندوں کے خزانے اے دادخواہوں کے دادرست اے فقراء و مساکین کی حاجتیں پوری کرنے والے اے عزتداروں میں بڑے عزتدار اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا اکرم الکرمین ویا ارحم الروحمین لکا تخزوی وصوالی وعليک تزروی وابتحالی اسعالک ان تنیلنی من روحی زمانکا وتدیم علی نئمن تنانکا وحانا بباب کرنکا واکفون والنفحات برک مطارزون و بحبلك الشدید مقسمون و بغروت المسکا و بغروتك المسکا متمسکون الہی ارحم ابدک الزلیل زلسان الکلیل والعمل الکلیل وامن علی بتولک الجزید وقنف تحت ذلک الظلیل یو کریم یا جمید یا ارحم الروحیم اے پروردگار اے عزتداروں میں بڑے عزتدار اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تیرے آگے آجزی اور تجھی سے سوال کرتا ہوں تیرے ہی سامنے فریاد و ذاری کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں کہ اپنی نسیم رضا مجھ تک پہنچا لے اور ہمیشہ مجھ پر احسان و کرم فرما ہاں اب میں تیرے در سخاوت پر آ کھڑا ہوں اور تیری بہترین عطیات کا منتظر ہوں اور تیری مضبوط رسی کو پکڑے ہوئے ہوں اور تیری محکم دوری کو تھامے ہوئے ہوں میرے معبود اپنے اس پست بندے پر رحم فرما جس کی زبان گنگ اور عمل بہت کم ہے اس پر اپنے فضون تر سخاوت احسان فرما اپنے بلند ترسائے تلے پناہ دے یا کریم یا جمیل اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو محترم ناظرین آج ہم نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات خمس آشر میں سے مناجات مفتا کرین اس کی پلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہوں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت تک ہم دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرتے ہیں تو عزیزہ نگرامی دعا کے معنی ہیں پکارنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعون اسجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں تو وہ کریم رب ہے جس کو پکارا جائے تو وہ سنتا ہے اور اگر بندے کے حق میں بہتر ہو مسئلت ہو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور دعا جو ہے وہ صرف وسیلہ نہیں ہے بلکہ دعا جو ہے مقصد ہے حدف ہے دعا کے مطلق فرمایا گیا ہے معصومین کی طرف سے الدعا مخل عبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے دہا دعا جو ہے وہ عبادت ہے خود مطلوب ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ وسیلے کے طور پر ہی ہم اللہ سے دعا مانگیں ظہر ہے کہ ہماری حاجتیں ہیں ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں ہم لاچار ہیں اور اسی سے مانگنا ہے اس لیے وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی اطاع فرماتا ہے اور دنیا میں لا حول ولا قوت جو جو کوئی حرکت ہے جو کی قوت ہے وہ سب کی سب پروردگار سے ملتی ہے اور وہی کا اساز ہے وہی مصبر اسباب ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا خالق مالک ہے رازق ہے اور ہمارا مالک وہی ہے تو عزیزہ نگرامی مالک جو ہوتا ہے وہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے تو لہذا ہمیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہیے اور اس کی بندگی میں رہنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملکیت میں سمجھیں کیونکہ جو مالک ہوتا ہے اسی کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور اگر کوئی کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرے تو کہتے ہیں یہ غصبی ہے یہ جائز نہیں ہے تو چونکہ ہمارا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے تو ہم اس کی ملکیت میں ہیں تو پروردگار کی جب ملکیت میں ہیں تو پھر اس ہمارے وجود میں جو تصرف ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہونا چاہیے لہذا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو اور میں تمہاری دعاوں کو سنتا ہوں عزیزہ نگرامی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ مہربان ہے وہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے جو میں کچھ جو قرآن مجید کی دعائیں ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک دعا ہے آل عمران میں رب حبلی ملدن کا ذریتا طیبتا انکا سمیت دعا پروردگار رب اے میرے پالے والے حبلی ملدن کا ذریتا طیبتا انکا سمیت دعا پروردگار مجھے اپنی جناب سے ذریت عطا فرما فرزند عطا فرما اور فرزند کیسا ہونا چاہیے فرزند ویسالے ہو طیب ہو انکا سمیت دعا بے شکتو دعاوں کو سنتا ہے تو حضرت زکریہ جو ہیں ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے اور سورہ فرقان میں پچیس نمبر سورے کا نمبر ہے اور آیت نمبر ہے چوہتر جس میں فرمایا گیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عیون وجعلنا من متقینا اماما پروردگار ربنا حبلنا من ازواجنا پروردگار ہماری ازواج کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیں عطا فرما کیا قررت عیون یعنی ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں نیک لوگوں کا رحمہ قرار دے یہ کوئی کتنی عظیم دعا ہے جو انسان مانگتا ہے یعنی خود متقی بھی ہو بلکہ اتنا اللہ بن جاتے لوگ اس کی مثالیں دیں تو کہا گیا پروردیگار ربنا حبلنا من ازواجنا وزرویاتنا قررت عیون وجعلنا للمتقین اماما اسی طرح جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ان کو چاہیے یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں دعا کنوت میں نماز میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں رب لا تظرن فردن وانتخیر الوارثین سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی نائن ہے کہ رب لا تظرن فردن پروردیگار مجھے تنہا نہ گزار تنہا نہ چھوڑ وانتخیر الوارثین اور تو بہترین وارثیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ سے اولاد مانگی جا رہی ہے تو جو بھی بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ اس دعا کو پڑھے اس طریقے سے اپنے لئے بھی دعا ہے اور مومنین کے لئے بھی دعا ہے والدین کے لئے بھی دعا ہے اور میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی والدین کی مغرط کے لئے دعا پڑھنے نماز پڑھنے چاہیے اور جن کے والدین بھی ہیں دنیا سے جا چکے وہ بھی دو رکر نماز پڑھیں دو رکر نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں قربتا علی اللہ تو پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پڑھنا ہے دس مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کا ترجمہ کہ ربنا پربردیگار ربنا اغفر لی اے پربردیگار مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین اور مومنات کو بخش دے کس دن یوم یکوم الحساب کہ جب تو قیامت کے دن حساب لے گا تو ہم سب کو بخش دے یہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اور اس میں دوسرا سورہ نہیں پڑھنا اور تسر سورہ الحمد اور الحمد کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے رب دیغفر لی ولی ولدیہ ولمن دخل بیتی مومنن ولی المومنین ولی المومنات تو یہ جو ہے یہ دعا جو ہے یہ بھی دس مرتبہ پڑھنا ہے یہ سورہ نوح کی آیت نمبر اٹھائیس ہے تو یہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اسی طرح رکوع سجود کر کے سلام پڑھنا ہے تو جب نماز ختم کر لیں تو دس مرتبہ پڑھنا ہے رب برحم ہما کما رب یلی سغیرا اور اس کا مطلب یہ ہے رب پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری تلبیت کر کے مجھ پر رحم فرمایا تو یہ دو رکع نماز مغفرت والدین ہے کہ جو پڑھنی چاہیے اور خصوص ان لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں البتہ زندہ والدین ان کے لئے بھی پڑھ جا سکتی ہے تو رب ناقفر لی ولی ولدین ولی المومنین یوم یکوم الحساب یہ سورہ ابراہیم میں ہے اور رب ناقفر لی ولی ولدین ولی مندخل بیتی مومنن ولی المومنین یہ جو ہے یہ سورہ نوح میں ہے تو یہ نماز مدفرت والدین ہو گئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے شامل حال کرنے کے لئے اور اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کے لئے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو پڑھیں ربنا آتنا من لدن کا رحمت وحی لنا من عمرنا رشدہ سورہ کحف ہے اور اس کی یہ آیت دس ہے ربنا آتنا من لدن کا رحمت پروردگار مجھے اپنی جناب سے اپنی رحمت دھیج وحی لنا من عمرنا رشدہ اور میرے عمر میں میرے عمور میں میرے لئے رشد اور ہدایت اور آسانیہ پیدا کر دیں تو عزیزہ نے گرامی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحیم ہے کریم ہے اور وہ بندوں کے معاف کر دیتا ہے اور ان کے بناہوں سے درگزر فرمات اس کے لئے جو قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جو دعائیں آئی ہوئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کی بھی دعائیں ہیں ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریت امت مسلمت لک سورہ بکرہ کی یہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہ دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی ربنا و جعلنا مسلمین لک پرور دیوار ہم دونوں کو اپنا مسلمان رکھ و من ذریت نہ اور ایسے ہی ہم دونوں کو بھی مسلمان رکھ اور ہماری ذریت جو ہے اس میں کیا قرار دے امتن مسلمتن اور ہماری ذریت میں میری نسل میں ایک جماعت قرار دے جو کہ مسلمانوں کی جماعت ہو تو عزیز نگرانی یہ جو دعا مانگی جا رہی ہے اس میں کہا جا اور میرے بیٹے کو مسلمان رکھ اور میری نسل میں ایک جماعت قرار دے جو مسلمانوں کی جماعت ہو تو یہ کون سے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے وہی جو جیسے ہم مسلمان ہیں کہ اور ہم مسلمان ہیں تو عزیز نگرانی یہ مسلمان وہ مسلمان ہیں جو اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر تصنیم خم ہیں یعنی اس کی قضاء و قدر پرازی ہیں اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر ہیں تو یہ وہ منزل ہے کہ جو عصمت والی منزل ہے یعنی کوئی بھی ایک لحظے کے لئے بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی نافرمانی نہیں ہے اور نہ شرک ہے زندگی میں نہ کفر ہے نہ نفاق ہے تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ وہی جو عام مسلمان ہے اس کی بات نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو خود نبی خدا تھے یعنی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور پھر العظم نبی تھے پھر وہ رسول تھے وہ اللہ کے خبیل تھے اور اللہ نے بعد میں ان کو اہدہ امامت سے بھی نوازا تو وہ تو خود رسول تھے نبی تھے اور وہ جو کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان رکھیں یعنی اپنے سامنے ایسا تسلیم رکھ جیسا تسلیم رہنے کا حق ہے تو لہذا رسول پاک اور اہل بیت اتحاب جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں ان کے لئے حضرت عبراہیم دعا مانگ رہے ہیں پروردگار مجھے اور میرے بیٹے کو چونکہ یہاں پر سی گئے ہے وہ تسلیم کا ہے یعنی دو ربنا وجعلنا مسلمین لکا پروردگار ہمیں اے ہمارے پروردگار ہمیں یعنی ہم دونوں کو مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا مسلمان رکھ اپنے سامنے تسلیم رہنے کی توفیق دے ومن ذریتنا اور ہماری نسل میں بھی امتن مسلمتن لکا اور ہماری نسل میں بھی ایسی امت ایسا گروہ قرار دے جو تیرا مسلمان رہے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے وضی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں بعض جو ہے ان کو روزی و رز کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے مثلا یہ آیت ہے رز میں وسط کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ شورہ ہے آیت نمبر انیس ہے مصصوبوں کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد ایک تصویر اس آیت کی کریں روزی و رز کی اضافے کے لیے اس نیئے سے پڑھیں اللہ لطیف بِعباده يَرْزُكُ مَنْ يَشَاع وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ تو اسی طرح یا رزاکو یا رزاک تین سو آٹھ مرتبہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تصویر حضرت فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ کر کے اس کے بعد آپ روزی و رزق کے لیے تین سو آٹھ مرتبہ یا رزاکو یا رزاک پڑھیں تو آپ کے روزی و رزق میں انشاءاللہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا آیت القرصی اس کے بارے میں کچھ جو اس کی خصوصیات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آیت القرصی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں میں سے بہترین آیت ہے ساری قرآن مجید کی آیتیں بہترین ہیں تو اس کو یعنی سمجھئے کہ جو سید و سردار آیت ہے آیت القرصی ہے قرآن مجید جیسے کہا جاتا ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور یہ آیت القرصی جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بار پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے جو چاہتا ہے کہ میرا رزق میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جب فریضہ نماز پڑھے تو نماز کے بعد تصویح حضرت فاطمہ ظاہرہ کر کے پھر آیت القرصی پڑھے تو اس سے اس کے رزق میں فراوانی ہوگی اسے ہر روز صبح و شام پڑھنا چون ڈاکو آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے یعنی آیت القرصی جو ہے یہ جہاں آپ کے روز رزق میں اضاف کا باعث ہے وہاں جو آپ کی حفاظت کرنا آپ کے گھر کی حفاظت آپ کے سامان کی حفاظت گھر کو آتش زدگی سے بچانا اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے جو یہ شام کرتا ہے تو اس کے لیے جو ہے امن امان ہے کسی سے چور سے ڈاکو سے آتش زدگی سے تو یہ تو حفظ کا ذریعہ ہے ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھنا سام بچو کا تویز ہے بلکہ جن و انس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے اگر آیت القرصی کو کھیت لقصان سے محفوظ رہتا ہے اور اگر آیت القرصی کو لکھ کر دکان میں دفتر میں جہاں آپ کا وہ ہے روزی رزق کا ذریعہ اور دفتر ہے تو وہاں پر اگر لگا دی جائے تو وہاں پر خیر و برکت جو ہے اللہ تبار تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوگی اگر مرنے سے پہلے پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا تو جو شخص جو ہے وہ ہر روز آیت القرصی کو پڑھتا ہے نمازوں کو بہت آیت القرصی کو پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے وہ بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا ہر شب سوتے وقت آگے اس وقت آیت القرصی کو پڑھیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جناب حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ آپ سونے سے پہلے تصویحات پڑھا کریں اور یہ سورہ الحمد اور یہ باقی جو سورے ہیں یہ پڑھیں تو سورہ الحمد پڑھیں اور سورہ اللہ رب ناس اور اس کے علاوہ سورہ اللہ احد اور آیت القرصی پڑھیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور عبادت میں بھی شمار ہوگا وضو کر کے سوئیں گے اور بیماری خصوصاً جو فالج کا خطرہ نہیں رہے گا آپ آیت القرصی پڑھ سوئیں گے تو بہرحال یہ ہمارے لئے بہت مفید باتیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے اگر آپ یہ پڑھیں قُلِ لِللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْقِ تُوْتِ الْمُلْقَ مَنْتَشَى وَتَنْزِو الْمُلْقَ مِمْ مَنْتَشَى سے لے کر وَتَرْزُقُ مَنْتَشَى بِغِیرِ حِسَاب قرآن مجید کی یہ آیات پڑھیں تو اس سے بھی روزی و رزق میں برکت جلتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کاروبار مزید جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور اگر کوئی کمی کاستی ہے تو وہ پوری ہو جائے تو سورہ مائدہ کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو چودہ اس کو لکھ کر آپ اپنے مکان میں یا دفتر میں یا جہاں پر آپ روزی رز کا ذریعہ ہے تو وہاں پر یہ لکھ کے لگائیں یا ہر روز صبح تین بار تبادر شریف پندے کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس کو لکھ کر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو پڑھنا بھی چاہئے تو اللہ تبار جو ہے آپ کے روزی و رزق میں مزید اضافہ فرمائے گا اسی طریقے سے یہ جو دعا جوشن کبیر ہے اس کے بھی بعض فراز ایسے ہیں فراز جس کو پڑھنے سے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے مثل یہ یا حیو اللذی یرزکو کل حی اے وہ زندہ جس نے کسی زندہ سے زندگی نہیں پائی یا حیو اللذی یرزکو کل حی یا حی لم یرس الحیات من حی یا حیو اللذی یحی الموت یا حیو یا قیوم لا تحخز سنت ولا نوم تو انشاءاللہ اس سے صحت و سلامتی بھی ملے گی اور روزی و رزق میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا تو اگر آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی کال جو ہیں وہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے اور وہ والدین جو پریشان ہیں کہ ان کے بچے بچیوں کی شادی کے مسائل ہیں وہ شادی نہیں ہوتی رہیشتہ نہیں آتا تو ان کو سورہ زاریہ آتے قرآن مجید میں سورہ زاریہ 51 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 49 بسم اللہ الرحمن وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیقہ نہیں چاہیے اور دعا کرنے چاہیے کہ پروردی گار میرے لئے اگر لڑکی پڑھنا چاہے یا لڑکا پڑھنا چاہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی یا والدین بھی پڑھنا چاہیں تو اس نیے سے کہ پروردی گار تو نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے زوجین خلق نا زوجین تو اگر والدین پڑھن تو یعنی میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ جلد ہو جائے اور جو زوج زوج تو نے پیدا کیے ہیں تو پھر میری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا جو رشتہ یا زوج تو نے پیدا کیا ہے پروردی گار جلد اس کے نصیب میں ہو اور ان کی شادی ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے تیسے مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیف یا لطیف تو تاکہ وہ اگر کسی کا جو ہے شادی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا تو وہ انشاءاللہ اس سے حل ہو جائے گا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ دعا جو کہ بچے جو ہیں وہ انتہان دے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ سمجھیں اور ان کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے تو وقت مطالعہ کی دعا ہے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں اللہم اخرجنی من ظلمات الوحم و اکرمنی بنور الفحم اللہم مفت علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن آلوم برحمت کیا حر حمر روحمین اور اس کا ترجمہ میں آپ کے لئے کرو کہ وقت مطالعہ یہ دعا جو ہے یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں اللہم اللہم اخرجنی من ظلمات الوحم پروردگار مجھے وحم کے ظلمات سے بیرون لیا مجھے خارج کر دے ظلمات وحم سے وَعَكْرِمْنِ بِنُورِ خزائن علوم کا اور مجھ پر نشر کر دے اپنے علوم کے خزانے برحمت کیا ارحم الراحنین اور پروردگار تُو رحم فرما کہ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا حافظہ بھی تیز ہو گا اور آپ جو یاد کریں گے وہ بھی آپ کو یاد رہے گا ایک اور دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت امیر امیر المومنین علی 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 سبحان من اللہ یعطدی علی اہل مملکت سبحان من اللہ یعخذ اہل الارض بی الوان العذاب سبحان پاک ہے وہ خدا جو اپنی مملکت میں رہنے والوں پر زیادی نہیں کرتا پاک ہے وہ اللہ جو ترہ ترہ کے عذاب سے اہل زمین کو گرفت میں نہیں لیتا سبحان الرعوف الرحیم سبحان الرعوف الرحیم پاک ہے وہ خدا جو مہربان رحم کرنے والے اللہ مجعل لی فی قلب نورا و بسرا و فحما و علما ان قالا قل شئیم قدیر اے مابود میرے دل میں نور بصیرت اتا فرما فہم اتا فرما علم اتا فرما اِنَّكَ ان میں دوست ہیں وہ باپ آگئے ہیں ان میں چاہتا ہی چاہت پانچ ماہ ان میں چاہتا ہوں اچھا 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 کہ ظاہرہ کے ایک نظام قدرت ہے یہ کہ جو بھی آیا ہے اس دنیا میں اسے جانے بھی ہے اور قرآن مجید میں ہر انسان نے ہر نفس نے ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو بارحل جو آپ کے عزیز فوت ہوگئے ان کے لئے دعائے خیر کریں اور گبرانے کی اس میں بات نہیں ہے کہ بارحل جو آتا ہے اس نے جانا بھی ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا تو ظاہرہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر یہ ساری کہنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جب وہ بھی آئے اس دنیا میں تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ظاہرہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے یہ ہمیشہ رہنے کے جگہ نہیں ہے یہ ظاہرہ امتحانگاہ ہے ایک پل کا کام دے رہی ہے تو یہاں سے گزر کے ہی جانا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو فوت ہو گئے ان کے لئے بھی سورہ فاتحہ پڑھا کریں اور کوئی کار خیر اندیکی کر سکیں اور خود تو آپ کو بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایسا کہیا کریں صبح کی نماز پڑھ کے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور ستر مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قبط الا باللہ حلالی رعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قبط الا باللہ حلالی رعظیم اور ستر مرتبہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتح ہو یا فتح فتح کے مطلب بہت ہے کہ کھول دینے والا تو اس کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ جو بیماریاں ہیں وہ بھی چلی جائیں تندرستی صحت و سلامتی کی دروازیں کھولیں اور جسم جو ہے وہ بھی سالم رہے روح کو بھی جو ہے وہ علم بھی ملے اور تقوی اور پریزگاری بھی آپ اختیار کریں وہ خداوند عالم جو ہے آپ پر نظر کرم فرمائے دروشریف زیادہ پڑھا کریں اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک تصویر دروشریف پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد یہ پڑھیں تو خداوند عالم جو ہے آپ پر کرم فرمائے اور بارالی یہ زندگی کا ایک حصہ ہے ہر ایک نے مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو اگر آدمی جو ہے وہ دل پہ لگا لے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خود بھی پرشان ہوتے تو یعنی اس کو سمجھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں اور نماز باقیدگی سے پڑھیں دروشریف پڑھیں ہر نماز سے بات سو وقت بات تو عزیز نگرانی ہمارا جو وقت ہے پروگرام کا وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ختم ہونے پر آ رہا ہے تو میں دعا پڑھتا ہوں یہ دعا سباب کے آخری جملہات ہیں یہ بھی مولا کائنات علی علیہ السلام کی دعا میں سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قلبی محجوب و نفسی محجوب و عقلی مغلوب محجوب و حوائی غالے مطاعتی کلین و معصیتی کسیر و لسانی مکرون مکرون بالزنوب محجوب و کئی فاہی لتی یا ستر غیوب محجوب میاع علام الغیوب میاع کاشف الفل اگفیر زنوبی زنوبی کل لہا بحرمت محمد مآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتی کا یا ارحمال روحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم